ایدے قربان میں جانوروں کی خریداری کے بعد شہریوں نے بڑی تعداد میں شاپنگ کے لیے بازاروں کا رکھ کر لیا ہے شہری بہترین کپڑے اور جوتے ڈھونڈنے میں مصروف ہیں جلوی ہینڈ باکس چوڑیوں کی خریداری کی جا رہی ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے غفران چگتائی سے جبانو بازار میں موجود ہیں غفران بتائی گا کیسا رش دیکھ رہے ہیں خریداری کرنے میں مصروف ہے وہاں غفران سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایدے قربان جانوروں کی خریداری کے بعد شہریوں نے بڑی تعداد میں شاپنگ کے لیے رکھ کیا ہے اور مرد خواتین کافی بڑی تعداد میں بانو بازار میں موجود ہیں اور ہینڈ باکس جلری اور چوڑیاں خرید جا رہی ہیں بانو بازار ایک ایسی مارکٹ ہے جہاں پر ویسے ہی عام طور پر بڑا رش دکھائی ریتا ہے اور آج ویسے ہی ایسا تہبار ہے کہ کل اید ہے اور شاپنگ کے لیے خواتین نے بڑی تعداد میں باہر کا رکھ کیا ہے اور جلری ہینڈ باکس اور چوڑیاں خریدی جا رہی ہیں یہاں پر کل جو ہے وہ اید ہے چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں ایسے میں تمام تر تیاریاں لوگوں کی جاری ہیں اور تمام لوگیں چاہتے ہیں کہ جل سے جلد ان کی تیاریاں مکمل کر لی جائیں بات کر لیتے ہیں غفران چکتائی سے جو اسٹم بانو بازار میں موجود ہیں غفران یقینا یہ ایک بڑا اہم بازار بھی ہے اور لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچتے ہیں آج کی یہاں پر کیا صورتحال ہے دیکھئے اید قربان ہے اور اید قربان ذرا اید جو میٹھی تھا اسے تھوڑی سی مختلف ہوا کرتی ہے قربانی کے جانور خریدے جاتے ہیں تاکہ اید قربان کا جو فریضہ وہ سر انجام دیا جائے لیکن وہ اید ہی کیسی ہو جس میں خواتین اور بچے بازاروں میں نہ آئے نیا لباس نہ خریدیں اپنے جوتیں نہ خریدیں جیولی نہ خریدیں تو یہاں بانو بازار میں بھی کموں پیش ایسی ہی صورتحال ہے اگر یہاں پر ایک ہزار لوگ ہیں تو نو سن نانوے میں خواتین شامل ہیں یا پھر کوئی مرد حضرات دکاندار ہوں گے کچھ لوگ یہاں مہارسہ موجود ہیں ان سے بات چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو اید کی شاپنگ ہے وہ کہاں پہنچی ہے اور میڈم یہ بتائیے گا کیا خریدنے آئی ہیں یہاں پر آج اید کا کل دن ہے شاپنگ مکمل نہیں ہے بھی چلیں آپ ہمارے سے بات کیجئے کہ بتائیں کہ کیا شاپنگ کرنے آئے آج اید کا دن ہے اور اید کے دن میں بیٹا آپ گھر والوں کے ساتھ آئے ہو کچھ خریدا بھی ہے یا ویسی گھوم رہے ہو کیا خریدا ہے آپ نے شلوارک میں آپ پتائیں کہ لوگ تو گھروں میں قربانی کی تیاری کر رہے ہیں آپ بزار میں گھوم رہے ہیں قربانی کی تیاری بھی گھر کریں گے اور اس کا نام شاپنگ کیلئے بچوں کے لئے میں نے دیاری میرے خریدے ہیں ہم جوتی دیکھ رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں بیٹا گھر میں بکرا بگرہ لے لیا آپ نے لینے جانا بھی شاپنگ کریں گے بکرا بھی لینے جائیں گے بکرا خریدا ہی نہیں ہے یہ شب باز جوتی رہا گی آپ نے ان کے بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جوتوں کے خریداری باقی ہے اور ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ابھی انہوں نے بکرا بھی نہیں خریدا